اسلام علیکم آج ہم اس ٹاپک کے بارے ہم بات کریں گے اللہ لی پارٹ 3 انگلیس جوڑی سٹوڈنٹس ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس میں ایک ٹاپک پیپر میں بہت سار آ جاتا ہے سبسینٹیو اینڈ پروسیجر لاؤ اس کا ڈیفرنس ہم لوگ آج دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں انٹرڈکشن کی جب بات کریں گے لاؤ is used to mean the rules made by the government ٹھیک ہے to protect the fundamental rights of citizen لاؤ کیا use ہوتا ہے کہ ایک رول تاکہ بنا دی جائیں جو گورمنٹ بنائے protect کرنے کے لیے fundamental rights اور citizen کے fundamental rights ہم کو violation of the law can lead the punishment ٹھیک ہے اگر کو بندہ ویلیٹ کرے گا تو وہ اس کو punishment ملے گی laws are classified into two groups ٹھیک ہے laws کو two groups classified کیا گیا procedure law and substantive law procedure law کی اگر ہم بات کریں procedure consists of the set of rules that govern the proceedings of the court in the criminal suit as well as civil and administrative proceedings اور procedure law کیا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی procedure ٹھیک ہے جو set of rules ہیں جو govern کرتے ہیں کس کو جو proceeding ہوتی ہے court کے اندر جو proceeding چلیے گے کوئی court کے اندر proceeding کیسے ہوگی دعویٰ کیسے دائر ہوگا اگر کوئی criminal procedure جاتا ہے f.i.r کے بعد آپ اچھا court میں آپ کیسے جائے f.i.r ہوگے f.i.r کے بعد کیا ہوگے آپ بیان ہوں گے بیان کے بعد ویڈیس کب ہوگا arguments کب ہوں گے کب اس کو فیصلہ کیا جائے گا تو مطلب وہ سارا ایک procedure ایک جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ the court needs to confirm the standards which is set by the procedure اب court کو ہے کہ court اب یہ اس نے ایک standard جو fix کیے گئے ہیں کہ اچھا پہلے یہ چیز ہوگی پھر یہ چیز ہوگی پھر یہ چیز ہوگی تو وہ اس نے follow کرنے یہ نہیں کہ اگر پہلے وہ مطلب جیسے f.i.r پہلے argument کروا لیں argument نہیں ہو سکتے پہلے وہ جس طرح پہلے magistریٹ پاس پیش ہونا ہے تو پہلے مجیسٹریٹ کے پاس پیش ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہائی کوڈ میں پیش ہو جائیں ہائی کوڈ میں نہیں ہے تو پروسیجر ہے پہلے آپ نیچے سے سیول میں جائیں گے وہ مجیسٹریٹ کے پاس جائیں گے پھر سیشن میں سیشن کے بعد پھر آپ ہائی کوڈ میں لائے گی پرورا پروسیجر ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں سینڈ ویچہ سیڈ بے اپریسنل ڈیوری اپریسنل ریسے کہ مہار پاس code of criminal بک ہے ٹھیک ہے اس کے میں سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے تو اب اس کام پروسیجر بک کا پروسیجر لاؤ بک ہے اب سبسٹینٹیب لاؤ کی بات کریں ٹھیک ہے سٹیٹریلی لاؤ ٹھیک ہے سٹیٹریلی لاؤ ڈیلز with the legal relationship between people and the state ٹھیک ہے اس کے لوگوں کا درمیان جو legal relationship ہے سٹیٹ کو اور پیپل کے درمیان جیسے کہ مطلب سٹیٹ کے لاؤز بنائی ہے سٹیٹ کی طرف سے جو لاؤز بنائے گئے ہیں تک کہ یہ نہیں کرنا اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ سزا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سبسٹینٹیب لاؤ میں ہوتا ہے سبسٹینٹیب لاؤ ڈیفائنز رائیٹس ان ڈیوٹیز آف دا پرسن ویچ آر پاکستان اس کا پرفارم بائی لاؤ ٹھیک ہے اب ایک ایسی کو کوئی لاؤ رائیٹس ان ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہر بندہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں اور کچھ کرائیٹس ہوتے ہیں اب جیسے ڈیوٹیز ہیں کہ آپ نے کسی کو ملتب نہیں مارنا یا آپ نے ملتب کسی کو قتل نہیں کرنا یا آپ کے ڈیوٹی یا اگر آپ قتل ہو جاتے ہیں تو آپ پاس ہی رائٹ ہے اگر مطلب اگر آپ قتل ہو یا آپ کے لیگر ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اکلیم کر سکتے ہیں اس طرح مطلب جیسے پاکستان پینل کورڈ ہے اس کے مطلب سزائی لکھی ہوئی ہیں صرف اس نے کئی پروسیجر کئی بھی نہیں لکھا کہ سزا دی کیسے جائے گی اب بسیقل یہ ہے کہ جو سبسینٹیو لا ہے وہ بتاتا ہے کہ سزا ہے کیا اور اگر کنویکٹڈ ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا فیس کرنا اور اگر ہم بات کریں پروسیجر لا کی پروسیجر لا میں بتاتا ہے کہ اچھا اب اس کو سزا دینی کیسے اب اس نے پاکستان پینل کورڈ نے بتا دیا اچھا اس بندے نے مردر کر دی ہے اس کی انٹینشن تھی اس نے یہ چیزیں تھی elements تھی اس کا اس نے مردر کیا تو اس نے قتل عامد کر لیا انٹینشن تھی یہ چیزیں تو اس نے اس کی انٹینشن کے ساتھ اس نے مردر کر دی ہے اب اب ہی جب ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا اب ہم نے کرنا کہے کیسے اس کو سزا کیسے دینی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پاڑے گا پروسیجر لا میں دیکھنا پاڑے گا ہمیں کوڈ آف پروسیجر کے پاس جانا پاڑے گا اب اکر ہم دیفرین سٹیکچر انٹینشن اگر دیکھیں ان کا دیفرنس دیکھیں ان اردر تا انڈرستینڈ بڈیفرنس بیٹوین سٹیکچر نمی کے انکانی کا مردر کر چلے مردر کا کر لیں مردر کا مردر کا بو ایک ٹھیک ہے اور وہ ترائل کر رہا ہے اور سبسنسل بلاب بتائے گا کہ اچھا اگر یہ ہم نٹین ہوگا تو اس کو یہ سزا ملے گی تھی کہ اگر کنوکٹیٹ ہوگا تو اس کو تین سو دو بی می ملے گی سی میں ملے گی سزا ملے گی اس کو it also defines the type of crime آپ وہ بتاتا ہے کہ type of crime کے اچھا اب اچھا اس سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا تو اب اس کو نا مطلب قتل خدا میں سزا ملے گی اب اس کو یا مطلب اس کو miss representation کی وجہ سے یا miss perceive اس نے اچھا نہیں صحیح سے نہیں کر سکا تو وہ وہ چیزیں پہ اگر اچھا اچھا پھر severity بتائے گی کہ اچھا اب severity اتنی severity ہوگی کہ اتنی اتنی گہرا زخم ہے تو پھر آپ کو ملبجاز ہرٹ کی بات کریں اتنا گہرا زخم میں تو آپ کو یہ سزا ملے گی تھوڑا سا ہلکا زخم ہے تو آپ کو تھوڑی سزا ملے گی تھوڑا سا زیادہ سا ملے گی ملبج کو فیکچر نہیں ہوا پھر اتنی سزا ملے گی severity depending upon the factor it also defines the rights and duties of accused person اب اس کے پاس accused کے پاس کچھ rights بھی تو ہیں نا جیسے right of self defense ہے اگر وہ دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اس نے قتل جو ہے اب وہ self defense میں کر دیا تو پھر اس کو اب کیا سزا ہوگی اب سزا نہیں ہوگی یا ہوگی یا کس طرح سزا ہوگی وہ سارا کچھ پاکستان پینل کوڈ میں جیسے لکھا ہو ہے ویسے اس طرح ہمارے پاس پھر مطلب سارے جو پک پی پی سی کی بک سے مطلب اس طرح سبسٹینٹیو لوگ کی ہوں گی اور جو سی آر پی سی سی پی سی جو سارا کچھ ہے کانو اور لو کانو شادل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیسا پروسیجر ہے کہ کس طرح اگر ہم دیکھیں پروسیجر لوگ پروائیڈز ڈیڈا سٹیٹ ڈیوید دیکھیں پروسیڈی ڈیو سک مطلب سیں پہ سکتے ہیں کو سامنننے اس سے قتل ہو گیا ہے اب آگے اب آپ نے کیا کرنے آگے اب اس نے اچھا ہے فیار ہو گئی ہے فیار کے بعد اچھا آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے پاس نے سیسے سیسن میں اس کا ٹرائل چلے گا اچھا ٹرائل کس کس طرح چلے گا کون کون سیسٹریج سے گزرے گا یہ سارا کچھ اس پروسٹیجر لاو میں ملے گا ٹھیک ہے اگر ہم اب ہم دیکھیں پاور آف سبسینٹیم پروسٹیجر لاوز انڈیپینڈنٹ سیٹ اف لاوز ٹھیک ہے یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ سیٹ فیٹ آف دا کیس ٹھیک ہے یہ کیس کی قسمت فیٹ کے فیٹ کے اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے ویدل تا پرسن وینز ارلوز ایون تا کمپنسیشن اب اسے بتاتا ہے کہ اچھا یہ بندہ جی سکتا ہے اب اگر اس کو پتا ہے کہ اچھا اس بندے نے سیلٹیفنس میں قتل کیا ہے تو اب اس کو پتا ہے پی پی سی بتا رہی ہے کہ اگر بندے نے سیلٹیفنس میں قتل کیا تو وہ کیس اس کو سزا نہیں ہو سکتی یا ملاب جو جو رکارمنٹس اگر اس کی پوری کر رہے ہیں سی پی سیلٹیفنس میں قتل کیا تو یہ چیز ہوگی تو یہ قتل ہے یہ چیز ہوگی تو یہ قتل ہے اور اس کی یہ سزا ہے مرڈر ہیڈ انٹینشن تو دو کمیٹ کرائم ٹھیک ہے اور جو اس کی کرائم کی انٹینشن تھی نا وہ پتا چل جاتی ہے کہ اچھا اب انٹینشن ہے اس انٹینشن سے اگر اس نے کرائم کیا پھر یہ والا کرائم ہوگا اچھا اس انٹینشن تھوڑے اس کی انٹینشن نہیں تھی تو پھر یہ والا ہوگا ٹھیک ہے اگزیمپل آف دا پروسیجر لاغ اگر ہم دیکھیں تو انکلوڈ ٹائم اللاؤڈ فور ون پارٹی ٹو سو اندر اب جیسے لیمٹیشن دی جاتی ہے کہ اچھا اب آپ نے تین سال میں اس کو اگر سو کرنا ہے تین سال میں اگر آپ نے سیول میں سے سو نہیں کیا تو آپ اس سے دوبارہ سو نہیں کر سکتے تو یہ پروسیجر ایک لکھا ہے پروسیجر کی جگہ آپ ایک چیز لکھی ہے کہ یہ پروسیجر ہے اگر آپ تین سال میں سے نہیں کرتے تو آپ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ آپ یہ پروسیجر ہے کہ یہ کوٹ کا پروسیجر ہے کہ اچھا آپ نے پھر دعویٰ اس طرح دائر کرنا ہے پھر آپ نے اچھا اس طرح ہونا ہے پھر آپ دعویٰ ہونا ہے سارا کچھ وہ پھر چیزیں اس طرح جاتی ہیں اب اس کے بعد اس پر ہم دونوں کے کمپیریزن ہم لوگ کریں گے میڈنگ سب سے پہلے دیکھیں پروسیجر لاغ is a law that specified the practice procedure and machinery for the enforcement of right and duty and enforcement of right and duty کے لیے مشینری وغیرہ پروائیڈ کرتی ہے پریکٹس پروسیجر ہے یہ سب سے اللہ سے rights and obligations right and obligations of the parties بتاتی ہے گورنز پروسیجر لاغ گورنز how legal case follows ٹھیک ہے فلو اب وہ پروسیجر لاغ کہتا ہے کہ case کیسے flow ہوگا case کیسے چلے گا اور سب سے اللہ گورنز how people should behave اب اس میں بتاتا ہے کہ لوگوں نے کیسے آپ نے یہ نہیں کرنا اور پھر اس میں بتاتا ہے nothing is an offense اس پر general exception بھی دیئے اگر آپ اس category میں فال کرتے ہیں تو آپ نے اگر یہ کام کر بھی دیئے آپ کو exception ہے آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے گورنز کرتا ہے پیپل نے کیسے لوگوں نے کیسے behave کرنا ہے کوئی ڈاکٹر اگر کچھ اس طرح کام کر دیتا ہے کوئی ایسا بندہ کو کر دیتا ہے جس میں اس نے category میں فال کر رہا جنرل exception کی تو اس پر وہ لائبل نہیں ہوگا اگر ہم concern کی بات کریں procedure law concern with the ways and means imposing as a pencil law ٹھیک ہے یہ ویز اور means کے لئے concern کرتا ہے جو substantive law کو impose کرنے کے لئے کام ہوتی ہیں اور جو substantive law concern with the rights and duties ہوتا ہے وہی جو ہم نے پہلے اوپر بات کی کہ rights and duties کے لئے concern کرتا ہے related to اگر دیکھیں procedure law is related with the matters inside the court اب procedure law یہ ہے کہ matter جو ہے نا inside the court ہے نا inside the court کی proceeding کیسے چال لیے court میں اب یہ باہر تو نہیں ہوتا اور جو substantive law can be related with the matters outside the court ٹھیک اوٹسائی امور اب دیکھیں کہ اب procedure جو substantive law ہے وہ تو ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں پر ہم لوگ کوٹ کی litigation تو نہیں کر رہے نا میں تب بھی پڑھ رہے ہیں یا ویسی تو مطلب کچھ لوگ outside of the court بھی پڑھتے ہیں کہ اچھا اب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہم نے نہیں کرنا اگر ہم نے یہ کیا تو کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے outside the court بھی بندہ پڑھتا ہے کہ اچھا اب اگر یہ ہوگا اگر یہ کروں گا تو یہ والی سزا ہو جائے گی powers اگر ہم دیکھیں پروسیجر law has no independent power چیز کے پروسیجر law کوئی independent power نہیں ہے کیونکہ substantive law کے بغیر کچھ substantive laws and independent power decide the fate of the case اس کی independent power ہے اگر ہم اس کو بجائے اس کی بھی اس کی بھی بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو سزا ہوگی یا نہیں کچھ حمل لکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پروسیجر ایک بات کی چیز ہے substantive law میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو سزا ہوگی یا نہیں ہوں گی thank you very much